آج کی اس ویڈیو میں ہم فیٹی لیور کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ کے جگر پہ چربی کیوں آتی ہیں اور اس کی سب سے بڑی علامتیں کیا ہوتی ہیں آخر میں کچھ ٹریٹمنٹ آپشنز پہ بھی بات کریں گے کہ آپ نے اپنے گھر میں ایسی کون کون سی موڈیفکیشن کرنی ہے جس کی وجہ سے آپ کے جگر پہ چربی آنے کے خطشات یا نقصانات کم ہو جاتے ہیں ہمارے ریجن پاکستان اور انڈیا میں فیٹی لیور آج کل بہت کامل ہو رہا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں نمبر اون یہ ہے کہ ہمارے خوراک کے آپشنز غلط ہیں ہم جو خوراک کہتے ہیں ہم جو فوڈز کا استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ تر چکنائی سے برپور ہوتی ہے اس میں فاس فوڈز کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اس میں کاربو ہائیڈریٹس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور اس میں سیچوریٹڈ فیٹس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے یہ جیسے کہ اگر آپ کسی سے بھی پوچھ لیں ہم سب کا فیورٹ فوڈ پیزا ہوگا ہم برگر استعمال کر رہے ہوں گے ہم شوارما سے استعمال کر رہے ہوں گے لیکن اس کے برعکس ہم نیچرل فوڈ جیسے کہ سبزیاں ویجیٹیبلز پل وغیرہ جو ویٹمن اور منرلز سے برپور ہوتے ہیں ان کا استعمال کم کرتے ہیں دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ہم نے چینی کا استعمال بہت بڑا دیا ہے ہم چائے میں بھی چینی کا استعمال کر رہے ہوں ہیں ہم اگر کوئی میٹی چیز بھی بناتے ہیں اس میں بہت زیادہ چینی کا استعمال ہوتا ہے چینی فیٹ کے مقابلے میں آپ کے جگر پہ چربی لانے کی سب سے بڑی وجہ ہے تو کوشش کریں کہ اس چیز کو چینج کریں تیسے نمبر پر ہم کولڈرنگز کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں ہم کاربونیٹڈ ڈرنگز کا استعمال کرتے ہیں ہم ڈپو والے جوسز کا استعمال کرتے ہیں اگر وہ ڈائیٹ بھی ہو تو ڈائیٹ کے نام پہ ان میں ایسے کیمیکل ملا کے بیچا جاتا ہے جو کہ آپ کے جگر پہ فیٹ لاتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں چونتے نمبر پر جو بڑی وجہ ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں وہ کم ہے جسے ہم الکوہل کہتے ہیں یا جسے شراب نوشی کہتے ہیں پانچوے نمبر پر کچھ ڈرگز بھی ایسی ہیں کچھ ایسے دمائیاں بھی ہیں جن کی استعمال کی وجہ سے آپ کے جگر پہ چربی آ سکتی ہیں اب جب آپ کے جگر پہ چربی آ جاتی ہے تو ایک تو سالوں سال جب وہ گریڈ وان میں ہوتی ہے وہ ان ڈائیگنوز ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے جگر پہ چربی آ چکی ہے لیکن اس کی کچھ ایسی علامتیں ہوتی ہیں جو کہ اہستہ اہستہ بڑھتی جاتی ہیں آپ نے ان علامتوں کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نازیا وومیٹنگ اور ڈسپیپسیا رہنے لگ جاتا ہے آپ کوئی بھی خوراک آئیں اس کے بعد آپ کا دل خراب ہوتا ہے آپ کو الٹی آ سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کے میدے میں جلن ہو سکتی ہے یہ ایک بہت بڑی علامت ہے آپ کے جگر پہ چربی آ لے گی دوسرے نمبر پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو رائٹ ہائپوکانڈریم جہاں پہ آپ کا جگر موجود ہے اس جگہ پہ درد ہوتا ہے تیسرے نمبر پر جو سب سے بڑی علامت ہے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے رائٹ سائٹ سینے میں درد ہوتا ہے جسے ہم کاسٹو کنڈریٹس کہتے ہیں یہ والا درد کیا ہوتا ہے جب آپ سانس لیتے ہیں تو سانس کے ساتھ یہ درد انکریز ہوتا ہے یہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے جگر میں اپنے خوراک کو حضم کرنے کے لئے نارملی بائل پروڈیوس ہوتا ہے جب آپ کے جگر پہ فیٹ آتا ہے تو آپ کے جگر کا جو نارمل فنکشن ہوتا ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بائل ایسیڈ ادھر ہی اندر ایکومولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک تو آپ کے جگر میں سوزش آ جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو جسم کے مختلف حصوں میں درد محسوس ہوتا ہے چوتے نمبر پر جو بڑی علامت ہے وہ یہ ہے کہ جنڈس یہ لیکن یہ والی علامت اکثر اوقات لیٹر سٹیجز میں آتی ہے جب آپ کا جگر خراب ہو جاتا ہے جنڈس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کے جسم میں مختلف حصوں میں پیلا پنا جاتا ہے آپ کے آنکھیں پیلے ہو جاتی ہیں آپ کے ہاتھ پیلے ہو سکتے ہیں آپ کے پیر پیرے ہو سکتے ہیں پانچوے نمبر پر جو بڑی علامت ہے وہ ہے جنرلائزڈ ویکنس جنرلائزڈ ویکنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا جگر جو اپنا نارمل فنکشن کر رہا ہوتا ہے وہ نہیں کر پا تھا آپ کی جسم میں جو ٹاکسک میٹیریلز بن رہے ہوتے ہیں وہ باہر نکالنے میں ناکام ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہر ٹائم آپ کو تکاوٹ رہتی ہے آپ کو کمزوری کا احساس رہے ہٹے نمبر پر جو علامت آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیا بیلی فیٹ انکریز ہو جاتا ہے لیکن یہ علامت جب آپ کے جگر پہ بہت زیادہ چربی جمع ہو جاتی ہے تب ہی اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں چربی بھی آ جاتی ہے اور وہ باہر آپ کو شو ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کے پیٹ پہ چربی آنے کا بھی ایک انڈیکیٹر ہے کہ آپ کی جگر پہ چربی آ چکی ہے ساتھوے نمبر پر ہم اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی چھوٹ لگتی ہے تو آپ کا خون جلی نہیں رکھتا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا لیور آپ کے خون کو گاڑا کرنے میں اس کو نارمل رکھنے میں اہم رول ادا کرتا ہے لیکن جب آپ کے جگر پہ چربی آتی ہے تو جگر اپنا کام صحیح سے نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے آپ کے خون میں کچھ فیکٹرز کی کمی ہو جاتی ہے اور جب بھی آپ کو چھوٹ لگتی ہے تو آپ کا خون جلدی جمتا نہیں ہے اور آپ کا زخم جلدی ٹیک نہیں ہوتا نوے نمبر پر جو علامت آپ کو آ سکتی ہے وہ ہے اچنگ یعنی کہ جسم میں خارش ہونا اس کا بھی سیم میکنزم ہوتا ہے کہ جب آپ کا جگر ناکارہ ہو جاتا ہے وہ اپنا کام ٹیک سے نہیں کر پاتا تو آپ کے جسم کے مختلف حصوں میں بائل ایسیڈ اکومولیشن ہو سکتی ہے خارش ہونے رکھ جاتی ہے یہ نوے بڑی علامتیں ہیں اگر آپ کو فیٹی لیور سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ پروگریس کرتا ہے تو آپ نے سٹارٹ ہی میں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے اس چیز کا علاج کرنا ہے کیونکہ جب ایک بار یہ چیز ایڈوانس ہو جاتی ہے آپ کے جگر میں سوجش آ جاتی ہے تب اس چیز کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اچھا اب اگر آپ کے جگر پہ چربی آتی ہے یا آپ کے جگر پہ چربی نہیں آئی تو آپ نے کون کون سی احتیاطی تدابیر استعمال کرنی ہے سب سے پہلے ہی کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے لائف سٹائل کو موڈیفائی کرنا ہے آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے ایکسرسائز کو اپنا روٹین بنانا ہے آپ دن میں ڈیلی واک کریں رننگ کریں جوگنگ کریں لیکن آپ نے ایک ہفتے میں اٹ لیسٹ ون فیفٹی تو ٹو ہنڈرڈ منٹس آف ایکسرسائز کرنی ہے اور ایسی ایکسرسائز کرنی ہے جس میں آپ کا دل کی دھڑکن تیز ہو آپ کا خون جسم کے مختلف حصوں تک پہنچیں دوسرے نمبر پر جو آپ نے پرہیز کرنی ہے آپ نے اپنے خوراک کے آپشنز کو موڈیفائی کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سیچوریٹڈ فیٹس یعنی بہت زیادہ مرغن غزاؤں والی چیزیں ہیں جن میں چکنائی پاہ جاتی ہے آپ نے برگر اور پیزے ان چیزوں کا استعمال انتہائی کم سے کم رکھنا ہے آپ نے ان کے برحق ویٹامنز اور مننل سے برپور سبزیوں اور پلوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے تیسے نمبر پر آپ نے شراب نوشی اور سگرٹ سموکنگ سے پرہیز کرنی ہے یہ دونوں فیکٹر آپ کے جگر پہ چربی لانے کے بہت بڑے وجوہات ہوتی ہیں چوتے نمبر پر اگر آپ کے جگر پہ چربی آتی ہے آپ کا بلٹ پیشر اور شگر ہائی رہتا ہے تو آپ نے ان کی میڈیسن ریگولر استعمال کرنی ہے اپنے بلٹ پیشر اور شگر کو نارمل لیول میں رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو نارمل لیول میں نہیں رکھیں گے تو آپ کے جگر پہ چربی اور زیادہ انکریز ہوگی آپ کی جگر کو اور زیادہ نقصان ہوگا اور آپ بیمار ہو جائیں گے آپ نے ان علامات پہ غور کرنا ہے اگر آپ کو ایسی علامتیں آتی ہیں تو اپنے اپنے ڈاکٹر سے بروقت رجوع کرنا ہے اپنے لائف سٹائل میں موڈیفکیشن لائیں اپنے زندگی کو تبدیل کریں اور صحت مند